شوپیان سے ارشاد اور اگر ہم بات کریں دسٹرک شوپیان کی تو دسٹرک شوپیان میں اس وقت جو ہے بجلی کو لے کر جو ہے ہاں کار جس طریق سے بجلی یہاں پہ رہی جائے اس حساب سے بجلی یہاں پہ نہیں رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے سینر لیٹر جو ہے جائد حکیم صاحب جو کہ ڈی اے پی کے سینر لیٹر ہے ان سے ہم جانے کی پوشش کریں گے کہ آخر کیا کہا جاتے ہیں جس حساب سے یہاں پہ بجلی ہونی چاہیے اس حساب سے تو یہاں یہاں کے لوگوں کو بجلی نہیں ملتی ہے سر سارے فریس میں آپ جناب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جو وقتاں پہ وقتاں پاکی پابلک کے آواز کو اجاگر کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرنے ہیں ہم سب گریبوں کا رہنمہ جو اور پورے بریسگیر کی نمائے شخصیت گولانبی آزاد صاحب کی ایک ادایہ تھا اس وقت ہمیں پہاڑی درجہ ملا اور تب سے لے کر آج تک جتنے بھی ہمارے بریب آوام کے اوپر چھریان چلی ہے وہ تو ملتب اگر ہم گھنیں گے اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے تب سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ رامان مجھے امید ہے اپنے پارٹی کے وسادت سے اپنے پارٹی کے ہائی کمانڈ سے اس بات کو الڈی ایڈمیسٹریشن تک یہ پہنچتی چاہیے اپنے قائد جناب گولانبی آزاد صاحب کی وساطت سے اگر اس شوپیان کا انہوں نے اس وقت ہمارے ڈسٹرک کو پہاڑی درجہ ملا ہے ایک قائد کو پہاڑی درجہ ملا ہے یہ اسی کے قارے ایکارڈنگ لوگوں کی توپوگرافی ایکارڈنگ لوگوں کی اکنامی دیکھ کر ہی انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ان کو پہاڑی درجہ ملنا چاہیے مگر جو پہاڑی درجہ ملنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مراد ہے وہ ہمیں اس وقت تک نہیں مل رہے ہیں اب امید ہے کہ جب آزاد صاحب اقتدار میں آئے گا انشاءاللہ وہ مراد ملیں گے اور اس بات کا میں سر فرست ویرود کر رہا ہوں اپنے پارٹی جل شوپیان کی دیموکریٹک کراگریس و آزاد پارٹی کے ساتھ میں پورے عوام کی طرف سے یہ ویرود کرنا چاہتا ہوں جو سمارٹ میٹرز ہے یہ ڈاما ڈول ایک مسئلہ ہے اور اس کا لوگوں کے اکنومی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے یہ لوگوں کی اکنومی کو ٹوٹنے میں کردار آدھا کرتے ہیں اور جو لائٹ کا مسئلہ ہے لائٹ تو ہے ہی نہیں لائٹ تو زمینی سطح پر تو کچھ اور ہے اور کاغزوں میں کچھ اور ہے میں روکیسٹ کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ سمارٹ میٹرز ہے ختم کرو یہ مسئلہ یہ ڈاما ڈول مسئلہ ختم کرو اور دوسری میں روکیسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر ہم پہاڑی درجہ ملا ہے ہمارے ڈسٹی کے لوگوں کو یہاں پر کسی کے پاس ہلیکاپٹر تو نہیں ہے بیگ گون جو ہمارے پھوٹ انڈرسیس تھی وہ دوہزار چودہ سے لے کر آج تب ترنڈ آون ہے ہمارے ڈی 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 پی ترنڈ آون ہے تو سمارٹ میٹر سے اور ہم ترنڈ آون ہونے جا رہے ہیں یہ ایک سرکار کی غلط فالسی ہے اور اس فالسی کا میں ویروت کرنا چاہتا ہوں اور میں روکیسٹ کرنا چاہتا ہوں ایلٹی ایڈنسٹریشن سے آنے والے جو آہ جو آہ جو یہ کرنٹ مینٹر آن سیٹ ہے ہمارے کشمیر میں ہمارے ڈسٹک میں روندہ کلاک اگر نہیں بجلی ہوگی تو کم سے کم ایک آڈم کی تیار رول جو انہوں نے بنا ہے اس کے حساب سے تو ملنا چاہے لوگوں کو آہ روز نہیں وہ تو ہے یہ نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے جو یہ جو یہ کرنٹ مینٹر آن سیٹ ہے ہمارے ڈسٹک شوپیان میں یہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ برف کتنے آہ پڑ رہا ہے تو ایز کمپیٹ تو اگر ڈسٹک کے ساب دے جینڈ کے تو یہ تو فل اپشنی بین کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے تو اس اسی کے نام پر اس کو شوپیان آہ پڑا ہے اور یہاں پر تین چار چار برف چار چار فٹ کی حساب سے بڑا پڑتا ہے اور میں ایڈنسٹیشن سے روکیسٹ کرنا چاہتا ہوں ایک جو خانے پینے کے چیز ہمارے دیہاتوں میں رولر ایریاز میں اربین ایریاز میں میں ایسر ہونا چاہیے اور دوسرا بجلی کا مسئلہ جو ہے یہ جلد جلد ختم ہونا چاہیے اور تیسرا جو پانی کا مسئلہ ہے پانی جہاں جہاں ہم نے چودہ جگہوں پر نشان دی کی ہے ٹو بیلوں کی وہ ٹو بیل جلد جلد بستیوں میں ملنا چاہیے اور جو جلدی و مشن ہے جلدی ون مشن کو یہ دیرے دیرے کام کرتے ہیں میں روکیسٹ کرنا چاہتا ہوں ایکسکیٹو انجینئر اور کنسلران چیف انجینئر سے جلدی ون مشن فٹا فٹ اس کے کام شد و مد سے جارے رکھیں تاکہ جو ہمارے ڈس کا گریب آوام ہے یہ پانی سے دوچارنی ہو جائے گا اور روکیسٹ میں کرنا چاہتا ہوں ہلتھ ڈپارٹمنٹ سے مجھے ابھی ابھی سیمو صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے میں روکیسٹ کرنا چاہتا ہوں چیف میڈکل آف جتنے بھی فار فلنگ ایریا میں ساب سینٹرز ہے نیو ٹائپ کے ساب سینٹرز ہے پی ایسیز ہے ڈسک ہسپتال ہے یا ساب ڈسک ہسپتال چاہے کلر ہو یا زین پارا ہو یا وچی ہو یا ٹکورا شادی مرگ ہو یا ریل چھاٹا وٹن ہو مہنگے پورا ہو یا ناؤگام ہو یا اس کے ساتھ سا جو بھی اڈجورن ایریا ہے رام نگری ہو سدو ہو کلر ہو یا پہاڑی علاقہ جو اس کے ساتھ ہے دیو پورا کرسپ میسر ہونا چاہیے ساب فیسلٹی انیویو آپ کارنٹ وینٹر سیزن یہ حلث فیسلٹی ہر جگہ پر میسر ہو جو کہ آپ جناب اکوی بھی جانتے ہیں آپ جناب اکوی بھی واقع ہے نائنٹی سکس کے الیکشن کے دوران جو بھیٹن کہنے والے عمر عبداللہ اور خاروق عبداللہ باپ بیٹے کی سرکار اس وقت بھی تھی انہوں نے واجح طور پر گورنمنٹ آف انڈیا انڈی سرکار کے ساتھ یہ واجح طور پر کومیٹمنٹ الہاق کیا ہے آپ ہمیں یہ چیز دے دو ہم آپ کو منیسٹری میں آئیں گی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے جینڈ کے تھوڑ جینڈ کے اگر بی ٹیم یا ای ٹیم مانا جائے گا وہ نیشنل کان خنسوس کا ذمہ دار ہے کیونکہ انہوں نے لاسٹ جب انہوں نے ہارا دوہزار دو کے الیکشن میں آپ کو یاد نہیں ہوگا اس سے چھ مہنے پہلے انہوں نے ایک خورس بنانے لگے تھے نیشنل ڈیفیننس خورس اس کا جگہ اس وقت کے ڈی جی پی جگر پچن جگت اور چیف منیسٹر فاروق عبداللہ جو اس کا بیٹا تھا وہ ایم او ایس تھا انڈسٹری جنر کاموریز دپارٹمنٹ میں گورنمنٹ آف انڈیا گئے یہ تو اے ٹیم بی ٹیم یہ انڈی کے ساتھ تب بھی ملے تھے اور آج بھی یہ ملے ہوئے ہیں دیکھو میں رکیشٹ کرنا چاہتا ہوں اگر ہم اے ٹیم یا بی ٹیم ہوتے تو ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہوگی ہمارے ورکروں کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے گتھاتے ہیں دو دو ایک ایک بندے رکھتے ہیں آپ الدا بخاری دیکھو اس کے پاس زار پلس ہے کیلر بیلٹ میں ایک پہاڑی ہے یہ چکوزر پکھر پوریز میں انہوں نے اس پہاڑ سے مٹی لائی ہے اور اس مٹی کو اڈلٹر کیا ہے جو عدویات میں جو عدویات ہم باغوں میں استعمال کرتے ہیں تو اس سال بھی دیکھو آپ کسی بھی باغ میں جاؤ اس سال بھی اگر جنوسیڈ کیا ہے مطلب اگر اقتصادی طور دہشتگردی اس کو اقتصادی دہشتگردی کہتے ہیں وہ ہے الدا بخاری کیونکہ وہ غیر میاری عدویات مارکٹ میں دے رہا ہے اور ہمارے باغوں کو اتنا نقصان اس بار ہوا ہے آپ پورے شوپیاں ٹاؤن میں دیکھیں پورے سوت کشمیر میں دیکھیں اس بار غیر میاری اس نے بھی ٹھوکا اس سال بھی عدویات تو ہمیں ای ٹیم یا بی ٹیم کہیں گے یہ ان کے لئے شیم ہے آج بھی اور اس وقت بھی وہ ملے جلی میں رکیسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے جلد شوپیان کے لوگوں کو اگر ہمارے پاس اس وقت اس دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے وہ ہے گولانیبی آزاد میں ان سے باشور اور برکت والی علاقی کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں اور میری طرف سے یہی گزارش ہے کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ گولانیبی آزاد ساتھ کے ہاتھ آپ جناب مضبوط کیجئے اور آنے والے وقت میں یہ دسٹرک شوپیان پہاڑی ہی نہیں رہے گا انشاءاللہ اور رحمہ یہ اور پھولے اور پھلے تو تو شکریہ بالکندی تیمار ساتھ سینر لیڈر جائد حکیم صاحب نے شائر شاد گولستانی شوپیان گولستان لائو پھیر دیکھ رہے آپ میں ہوں شوپیان سے ارشاد اور اگر ہم بات کرے دسٹرک شوپیان کی تو دسٹرک شوپیان میں اس وقت جو ہے بیجلی